بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر وسیم بخاری سامین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جانوروں کو ڈائریا موشن اسحال یا موک جو ہمارے جانوروں کو لگ جاتی ہے اس کا دیسی آزمودہ علاج کیا ہے ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنی ہے اور کسان بھائیوں سے لازمی شیئر کرنی ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم نے اپنے فارم پر جو جانور رکھے ہوئے ہیں یا گھروں میں جو جانور رکھے ہوئے ہیں ان کو لوز موشن یا ڈائریا یا موشن لگ جاتا ہے اس کا بہت سے لوگ انگریزی طور پر اس کا علاج کرتے ہیں لیکن انہیں کچھ کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا آزمودہ دیسی علاج بتا دیتا ہوں جسے آپ استعمال کر کر اپنے جانوروں سے آپ کے جانوروں کو جو یہ لوز موشن موک دست یا ڈائریا جو لگ چکا ہے اس کا آپ خاتمہ کر سکتے ہیں اسے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کی مختلف ٹریٹمنٹ ہے لوز موشن ڈائریا یا پیچس کی مختلف ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس میں دیسی علاج بھی کیا جاتا ہے انجکشن بھی جانور کو لگائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ پلانے والے دوائیوں میں بات کی جائے تو مختلف مارگیٹ میں ویٹنیڈ سٹور سے سیرپ مل جاتے ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ کس وجہ سے ہمارے جانوروں کو لوز موشن ڈائریا یعنی موشن لگ جاتے ہیں ہوتا کچھ ہوں ہیں کہ جانوروں کی اگر بروقت ڈی ورمنگ نہ کی جائے یعنی پیٹ کے کیڑوں کی دوائی نہ پلوائی جائے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے جانوروں کو لوز موشن ڈائریا یا موشن لگ جاتے ہیں بعض اوقات جانور کیلشیم کی کمی یا فاسفان کی کمی فاسفورس کی کمی ہونے کی وجہ سے جانور مٹی کھانے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے بھی ہمارے جانوروں کو موشن ڈائریا یا لوز موشن کی بات کہہ سکتے ہیں آپ دست یا موک لگ جاتی ہے اگر ہم اپنے جانور کو ریگولر ایک خوراک دے رہے ہیں اور اچانک ہم جانور کی خوراک تبدیل کر دیں تو خوراک کی تبدیلی کی وجہ سے بھی ہمارے جانور کو لوز موشن ڈائریا یعنی کے موک لگ جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا دیسی نسخہ بتاؤں گا اور ایک انگریزی علاج بھی آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ کے جانور کو کافی ٹائم گزر چکا ہے اور اس کو لوز موشن یعنی ڈائریا ہے تو کوشش آپ نے سب سے پہلے یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی انگریزی علاج کروانے سے پہلے یا دیسی علاج کرنے سے پہلے اس کا لیبارٹری ٹیسٹ لازمی کروائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کون سا بیکٹیریا یا وائرس ہے جس کی وجہ سے ہمارے جانور کو لوز موشن یعنی کہ ڈائریا موشن لگ چکے ہیں تاکہ ہمیں اس کے علاج کرنے میں آسانی ہو سکے تو نسخہ نمبر ون نوٹ کر لیجئے کہ پہلا نسخہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں اس سب گول آپ نے لینا ہے پچیس گرام پیپل کی چھال آپ نے تازہ حاصل کرنی ہے پچیس گرام اس میں خوشک چائے کی پتی آپ نے ایڈ کرنی ہے پچاس گرام مہندی آپ نے اس کے اندر شامل کر لینی ہے پچاس گرام تمام اشیاں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر کے چاول کی پچھ تیار کرنی ہے چاول کی پچھ تیار کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کلو یا ڈیڑھ کلو پانی کے اندر آپ نے اس کے اندر ایک پاؤ چاول ڈال کر ان کو اچھے طریقے سے بوائل کریں اور اس کے بعد آپ چاول نکال در اس کا جو پانی بچ جائے وہ چاول کی پچھ تیار ہو چکی ہے اس کے بعد آپ اس کے اندر ان تمام چیزوں کو مکس کریں اور آپ اپنے جانور کو کھلا دیں اس سے آپ کا جانور انشاءاللہ جو اس کو لوز موشن ڈائریا یا پیچس سے لگے ہوئے ہیں اس سے آپ کا جانور بلکل ٹھیک ہو جائے گا تین سے پانچ دن لگاتار آپ نے یہ فارمولا اپنے جانوروں کو استعمال کروانا ہے نسخہ نمبر دو نوٹ کر لیجئے کتھا آپ نے پنساری کی دکان سے یہ تمام چیزیں حاصل کر لینے ہیں کتھا آپ نے لینا ہے دو سو پچاس گرام بیل گری آپ نے لینا ہے دو سو پچاس گرام کیولین پاوڈر اس کے اندر آپ نے شامل کرنا یہ آپ کو ویٹنری سٹور سے مل جائے گا دو سو پچاس گرام چھلکا انار آپ نے خوشک پنساری کی دکان سے حاصل کرنا ہے ڈیڑھ سو گرام چاروں گوند آپ نے لینے ہیں سو گرام اسحالی پاوڈر جو بھی کسی بھی ویٹنری میڈکر سٹور سے مل جاتا ہے یہ آپ نے دو سو گرام کا پاوڈر لینے ہیں تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے مکس کر لینے ہیں اور بڑے جانور جن کے اندر گائے بھینس شامل ہیں ان کو آپ تین سو گرام روزانہ کا دیں اور جو بھیڑ بکری ہے اس کو تیس گرام سے لے کے پچاس گرام آپ اپنے جانور کو دے سکتے ہیں یہ وہ دو دیسی نسخہ جاتے ہیں جنہیں آپ اپنے جانوروں کو استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ کے جانوروں کو کافی عرصے سے لوز موشن ڈائریا پیچس موک دست لگے ہوئے ہیں تو آپ یہ دیسی نسخہ جات آپ اپنے جانوروں کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر انگریزی علاج آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا شیئر کر لیتا ہوں کہ سلفر ڈیمیڈین آپ نے کسی بھی ویٹنیری میڈیکل سٹور سے لے لینی ہے اس میں کیولین پاودر آپ نے لے لینی ہے اور او آر ایس کی پانچ ساشے آپ نے لے لینی ہے اور ایک چاول کی پچ تیار کر کے چاول کی پچ کے اندر یہ تمام چیزوں کو آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے اور آپ نے اپنے جانور کو یہ چیزیں پلا دینیے انشاءاللہ اس سے بھی اگر کافی دنوں سے اور کافی مہینوں سے جو آپ کے جانور کو لوز موشن دست لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا فیس بوک پیج کو فالو کیجئے گا شکریہ